السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اس ویڈیو میں میں نظم یاد نگر کا مرکزی خیال پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور رہی بات اس نظم کی تشریح کی اس کے اشعار کی تشریح کی تو اس کے لئے انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنا دیا جائے گا یہ خاص طور پر ان طلبہ کے لئے ایک تو ریویزن کے طور پر جن کے امتحان قریب ہیں تو ایک ریویزن کے طور پر بھی آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں نظم کا مرکزی خیال لکھنے کے لئے ایک پانچ نمبر کا سوال آتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو دو تین نظمیں دے دی جائیں اور کہا جائے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھیں تو امید ہے کہ یادنگر آپ کو اس میں ٹکرا سکتی ہے ان آپشنز میں اوبجیکٹیو ٹائپ کوشن میں بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ نظم کس کی ہے تو شفیق فاطمہ شعرہ کی ہے ان کا جو تخلص ہے وہ شعرہ ہے یہ ایک عورت ہیں شعرہ ہیں دیکھنے والی بات ہے میں بتا دوں اس نظم کے اندر ہے کیا اصل میں فسادات جو ہوتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر ابھی کچھ وقت پہلے بھی آپ جانتے ہیں آپ کی بھی تاریخ میں کوئی نہ کوئی فساد دنگا جس کو آپ ہنڈی میں بول دیتے ہیں تو دنگے فسادات جو ہوتے ہیں مذہبی بنیاد پر جس میں ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر بدلے میں وہ اپنے بچاؤ کے طور پر یا کسی بھی طرح سے پھر وہ دونوں میں آپسی فریقین دونوں فریقین لڑنے لگتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے ایک پلڑا کئی مرتبہ بھاری ہوتا ہے تو وہ زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے تو فسادات میں ہوتا کیا ہے کہ انسان حبشی حیوان اور نہ جانے کیا کچھ وحشی اور حیوان سے بدتر بن جاتا ہے اس وقت بہت سے انسان سب نہیں بہت سے انسان اور وہ بچہ بڑھا کون آ رہا ہے ان کے سامنے دکانیں ہیں مکان ہیں ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ کسی کی ٹانگوں پر اتنی لاتھیاں ماریں کہ وہ دو سال ہو گئے ڈیرے سال ہو گیا اٹھ ہی نہیں سکا ہے ویلچیئر سے اور ایسا ایسا ظلم گھروں میں آگ لگا دی گئے بڑی بڑی عورتیں ان کا دم گھٹ کر ان کا انتقال ہو گیا تو فسادات کی وجہ سے کیا کچھ ہوتا ہے تو وہی فسادات نے شائرہ کو آج اپنے وطن سے دور کر دیا ہے وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے فسادات جتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں گہرے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں فسادات ہوئے اور اس کے بعد لوگ وہاں واپس لوٹے ہی نہیں ایسے بھی ہوتا ہے یا کچھ وقت کیمپ میں رہنا پڑتا ہے کیمپ میں رہتے ہیں کچھ مہینے چھ مہینے سال اور پھر بہت سے لوگ ہمت کر کے واپس وہاں چلے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جا پاتے تو فسادات نے شائرہ کو اپنے وطن سے دور کر دیا ہے اس نظم کے اندر یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے اس نظم کا پس منظر ہے جس وجہ سے وہ دور کہیں کیمپ میں سسک سسک کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے مجبور ہے وہ عورت اب وہ شائرہ جو اس کا کردار ہے اس نظم کا اب وہ دور رہ کر اپنے اس نگر کی اس وطن کی یاد میں یہ نظم لکھ رہی ہے اس لئے اس نظم کا جو عنوان ہے نام ہے وہ یاد نگر یعنی نگر کی یاد اپنے وطن کی یاد اب یہ جو یاد ہے نا یہ دونوں طرح کی ہے دیکھئے اس کو وطن کی خوبصورتی کھیت کھلیان وطن میں رہنا وطن کا ساونی یہ سب بھی ایک طرف یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ زمین سے اور زمین کے لوگوں سے دور ہے دوسری طرف ان یادوں کے درمیان وہ یادیں بھی شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے وطن سے اپنی سرزمین سے اپنے گھر سے دور ہوئی تھی یہ فسادات سے جڑی ہوئی یادیں کہ وہ جو شام میں جو فسادات شروع ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جو انسانیت کا ننگا ناچ ناچا گیا اور ان قتل و غارتگری جو مچائی گئی جو فسادات مچائے گئے بڑھوں بچوں عورتوں اور سب کا قتل کیا گیا عزت خراب کی گئی وہ بھی ساتھ ساتھ یاد آ رہا ہے جس کو شائرہ بھولنا چاہتی ہے اور تمنا کر رہی ہے کہ اب مجھے وہ بھولے ہوئے وقت بھولا ہوا وقت مجھے یاد نہ آئے ایسے میں انہیں اپنے وطن کی یادیں تڑپا رہی ہیں ستا رہی ہیں وہ لوٹنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا وطن میری زمین مجھے اپنے پاس پھر سے بلالے میں اوس بن کے برس جاؤں تیرے سبزے پر اس طرح سے ان کی خواہش ہے ایک طرف انہیں وہاں کے کھیت کھلیان کوئیں ندیاں وغیرہ یاد آ رہے ہیں تو دوسری طرف قتل و غارتگری کہ وہ خوفناک مناظر جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور کسی طرح ان کی زندگی اللہ کے نزدی بچنی تھی ان کا وقت نہیں آیا تھا تو وہ بچ گئیں اور آج کیمپ میں سسک رہی ہیں اپنے ان لوگوں کو یاد کرتے کرتے وغیرہ بھی یاد آ رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ آ کر انہیں تڑپا رہے ہیں سب کچھ ایسا تازہ آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے انہوں نے اس نظم میں وہ مناظر وہ منظر دکھائیں ہیں جس میں وہ دکھا رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگ بچوں کا قتل کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ہاتھ روک لے ظالم یا قاتل اس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ ہے اس پر تو ہاتھ روک لے تمنہ کر رہی ہیں کہ کاش کہ کاش وہ یہ سب یادیں ہمیشہ کے لئے بھول جائیں اور اس کو یہ وقت یاد نہ آئے اس کی ایک طرف یہ تمنہ ہے کہ جو فسادات سے جڑے ہوئی یادیں ہیں اس کو یہ سب یاد نہ رہیں وہ یہ سب بھول جائیں یعنی یاد کرنا نہیں چاہتی کیونکہ جب جب یاد کرتی ہے تو اس کے زخم بلکل تازہ ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی تو بات تھی سب کچھ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے ایک تصویر چلنے لگتی ہے جیسے انسان کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو سارے مناظر وہ بلکل زخم ہرے ہونے کی جو مثال ہے وہ شام پھر کبھی نہ آئے جس شام سے وہ دنگے اور وہ فسادات شروع ہوئے تھے اے مالک کسی پر وہ شام نہ آئے کسی پر بھی اس شام میں جو کچھ ہوا کیونکہ شام آتے ہی آنے کے بعد وہ شروع ہوا تھا تو جیسے ہی وہ شام آتی ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تمنا کرتی ہے کاش وہ شام پھر کبھی نہ آئے جس نے ان کی اور ان جیسے کئی لوگوں کی کتنے بے شمار لوگوں کی زندگیاں اجار دیں تباہ و برباد کر دیں اور لوگوں نے قتل و غارتگری کی وجہ سے یہ حال مچایا کہ یہ آج وطن سے دور ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جا چکے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ راستہ انہیں تک رہا ہے وہاں وہ جہاں چلا کرتے تھے گویا کے علامتی انداز میں شائرہ کہہ رہی ہیں نشانیوں کے ذریعے سے راستہ تو نہیں تکتا راستے میں تو آنکھیں نہیں ہیں لیکن علامتی انداز میں تمثیلی انداز میں پرسونیفیکیشن کے ذریعے سے وہ اس کو فیلنگ دے رہی ہیں احساس دے رہی ہیں کہ سڑکیں پکڈنڈیاں کچھے راستے ان راستوں پر چلنے والوں کو ان راستوں سے پھول پتیاں اٹھانے والوں کو آج ترس رہی ہیں یاد کر رہی ہیں انتظار کر رہی ہیں فساد کا منظر جس کی آج شائرہ کو بچین کر رہی ہے اس کا بیان کرتے ہوئے شائرہ انسان کے اس روپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اسے حیوان سے بتھر بنا دیتا ہے فسادات کے دوران بچے کیا بوڑھے کیا عورتوں پر بھی اسے رحم نہیں آتا وہ ظلم میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے اور حقیقت میں ظلم جو ہے وہ اندھیرہ ہے کہیں نہ کہیں علامتی انداز میں علامتوں کے ذریعے نشانیوں کے ذریعے سے اپنی بات کو سیدھے طور پر نہ کہہ کر دوسرے انداز سے انڈرکلی کہتے ہوئے علامتوں کے ذریعے نشانیوں کے ذریعے سے انہوں نے ظلم و ستم کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے دلوں میں مظلوموں کے لئے حمایت محبت اور ایک مدد کرنے کا جذبہ اور ان چیزوں سے نفرت پیدا ہو جائے کہ ظلم و ستم زمانے سے مٹا سکیں مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اس کی انہوں نے کامیاب کوشش کی ہے اس نظم کا جو انداز ہے وہ علامتی ہے اور اس کی منظر نگاری قابل تعریف ہے آپ سے پانچ نمبر میں ہو سکتا ہے شے نمبر میں مرکزی خیال لکھنے کے لئے آئے تو آپ پورا بھی اتار سکتے ہیں جتنا آپ کو یاد رہے جتنا سمجھ میں آیا ہے اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہو بہو اسی طرح لکھیں لیکن یہ تمام باتیں اس میں آ جانی چاہیے اور آئندہ انشاءاللہ ہم پوری نظم کی تشریح کے لئے آپ انتظار کریں کل یا پرسو انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دی جائے گی سلام علیکم